اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے چیزی یوٹیوب کے فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے پھر پھارٹ ہوں گے اللہ پاک سے یہی دعا آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو سنائیں جی کیا چل رہا ہے آپ سب کی لائف میں میری لائف جو ہے آپ کو پتہ آج کل جو ہے نا بڑی زور و شور پہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئیٹ کی وجہ سے جو ہے نا حالات آج کل بڑے ڈاؤن چل رہے ہیں تو جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ سب نے میرا مزاق ضرور بنانا ہوگا تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے جو ہے نا دے پھلے آون میں کیوں رکھے تھے میرا جو بڑا بیٹا ہے محمد سلمان اس کو الرجی کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے میں نے فریزر میں نہیں رکھے کہ وہ ایسے نو فریش کھولے تو اس کی نظر پڑ جائے اس لئے میں نے اسی کیا کہ اس کو آون میں چھپا کے رکھ دیا کہ جب سوئے گا تو چلے ہم جو ہے نا کھا لیں گے تو یہاں پہ جی تقریباً جو ہے نا ساڑھے نو کا ٹائم تھا تو سلمان اور رحمان جو ہیں وہ سو گئے تھے تو میرے ایزبینڈ ویتا بھی باہر سے آئے تو میں نے ان کو کہا کہ چلیں دہی بھلے پڑے گئے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں نا کھا لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر تھوڑی در زیادہ آون میں اگر چیز رہ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے اتنا ہیٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر آن نام بھی ہو تو اس میں جو بھی چیز ہو وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پہ میرے ایزبینڈ جو ہیں وہ دہی بھلے جو ہیں نکال رہے تھے پلیٹ میں تو یہاں پہ میں جو ہے نا یہی دیکھ رہی تھی کہ آپ سب میں سے جو ہے نا ان کو میٹی چٹنی کس کو اچھی لگتی اچھا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کہ سبا چٹنی یہ مطلب بہت زیادہ کروی ہوتی ہے ساری جو ہے نا وہ ڈال دیں تو پھر کوئی ذائقہ نہیں رہتا ہے میں نے صرف جس دو دو ٹیبر سپون ہی جو ہے نا اس میں ایڈ کی تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ قرار رہے ہو گئے تھے اور میٹی چٹنی ہم نے کبھی پیٹی ایس نہیں کی دہی بھلو کے ساتھ کیونکہ میں یہ پتہ ہے کہ یہ میٹی ہوتی ہے اور نمکین چیز میں جو میٹ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں لیکن ہاں میں نے سوچا کہ چلیں جی اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں تو میرے ہزبنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ مجھے یہ کھول کے دے رہے تھے کہ آپ اپنے اندازے سے جو ہے نا ڈال لو جتنا آپ کو چاہیے تو یہاں پہ جی بس ہم جو ہے نا اپنے دیں بھلو کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم ان کو ریڈی کر رہے تھے تو یہاں پہ بس میں تھوڑا تھوڑا مسالے ایڈ کر رہی تھی اس سے بہتر ہوتا ہے آپ سبس چٹنی اور میٹی چٹنی سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چاٹ مسالہ ہونا تو چاٹ مسالہ آپ ایڈ کر لیں ساری چیزوں سے وہ بہتر رہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا سبس دھنیا اور ای تینک سبس جو میٹی ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہے باقی اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ میں ٹیسٹ کر رہی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسے کریں میٹی چٹنی جو ہے نا یہ کھول کے مجھے دکھائیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا آپ نہ دیکھو گا میں نے کتنی کوئی اس میں سبس چٹنی اٹ کیے لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ یہ کراری ہو گئی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے نا یہ تھوڑی سی ڈال کے جو ہے نا چیک کی تھی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا تو آپ سب بھی کومنٹ باکس میں مجھے بتانا کہ یہ جو میٹی چٹنی ہے آپ میں سے کون کون سکپ کرتا ہے یہاں پہ جی میں نے آپ سب سے ایک بات کرنی تھی کہ اس دن جو ہے نا میں نے گرین ٹی والی ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی تو میں ساتھ گرین ٹی بھی پی رہی تھی اور جو ہے نا ہمارا جو ہے چلا وہ بھی آن تھا تو ایک سسٹر نے جو ہے نا مجھے کومنٹ کیا کہ آپ ہی گیس بند کر دیں تو میں نے ان سسٹر کو رپلائی نہیں کیا تو میں اب ویڈیو کے تھے ان کو رپلائی کرنی ہوں کہ آرشنا ہونے کے وجہ سے دن کو تو جو ہے نا بلکل تھندک کے احساس نہیں ہوتا لیکن رات کے ٹائم پہ جو ہے نا بہت زیادہ تھند ہوتی ہے تو اسا جیسے میں نے پھر گرین ٹی بنائی اور ساتھ جو ہے نا وہ چلا بھی آن کے ہوا تھا کہ چلے سردی ہے تو سردی کا توڑ ہو جائے گا چلے جی ہم یہاں پہ اپنے مزیدار سے جو ہے نا دائی بھلے انجوائے کرتے ہیں اگر آپ میں سے بھی کسی نے کھانا ہے تو آج آئے موٹ ویلکم تو جی نیش فلوگ تا کے لیے مجھے دیجئے اجازہ دعا ہم یاد رکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا دعا ہم یاد رکھے گا دیر سارا پیار اللہ حافظ